اور دوستو اپنے یوٹیوب چینل بی بی ایس لیکچر پر آپ سے بھی کسوا گئت ہے آہ دیکھتے ہیں بن پونٹ تھری کا کوشن نمبر دس ٹھیک ہے کلاف لیونٹ پارا جی بک تو اس میں دیا ہے یہ برابر سیٹ اپ تین سیٹ کے اندر سیٹ ایک کومہ چار ہے تو صد کیجئے کہ یہ برابر اتنے ابھیاب ہوں گے ٹھیک ہے صد کرنا ہے تو آپ کو پہلے میں کچھ جانگاری دیتا ہوں کہ دیکھو کبھی بھی آپ کو کبھی بھی آپ کو سیٹ کے اندر کبھی بھی آپ کو جفت تین اس میں دیا ہے ٹھیک ہے اور فیٹ کے اندر ایک چار دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو پورا ایک ابھیاب مال دیتے ہیں اس کو ہم مجلہ کوشنگ اندر کہہ دیتے ہیں اس کو سیٹ نہیں کہہ دیتے ہیں اس کو مجلہ اس کو پورا ایک ابھیاب مال دیتے ہیں اس کو ایک ابھیاب مال دیتے ہیں تو اس میں دو ابھیاب ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے کہ یہ فید کرنا ہے پی اے بر Wow اپس امشن کی سن کیا خیال کرنی تو اپس امشن کی سن کیا آپ kon پتا ہے کیا ہوتی اپس امشن کی سن کیا ہوتی دوستو is والن PPE san بستو ان پیس امشن کی سن کیا ہوتی یہ debate had thisamento they having features yeah it's so happy that they are doingaker دو پہ گھات کیا دیا اس میں دو دیا تو اس میں پتا دیا کہ چار اب یہ چار اپ سمجھے بنیں گے تو اس میں دیکھیں ایک دو تین چار ہاں دوستو یہ بات صحیح ہے لیکن ہم کو بھی اپنی طرف سے بنانے ہوں گے چار اب تو آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں کہ چار اب کیسے بنائیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو ٹھیک ہے یہ بات کو صد کر دیا تو پہلے تو یہ لکھ سکتے یا پھائی لکھ سکتے پہلے یہ لکھ دیا چلو یہ پورا ایک عبیب ہو گیا ٹھیک ہے چار بنانے ہیں دو پہ گھات دو تینہ چار آئے گا پھر ایک فنگل فنگل ٹرم لینا ہے ٹھیک ہے ون کومت چار لے لیا ٹھیک ہے پھر پھائی پھائی سبھی سمجھوں کا سمجھے ہوتا اس لیے پھائی سے بھی لینا پڑھتا ہے ٹھیک ہے جسی کے ساتھ یہ پروت ہو گیا دوستو ٹھیک ہے آپ کو بتا دیا دو پھے گھات ہیں یا آپ اس طرح کیس کر سکتے ہیں دو برابر چار ٹھیک ہے اس کو بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں کسن نمبر کو pacポیگ لیبن کیوں گا دیا گیا تو ہمیں ہمیں کو نہیں دیکھنا آنسر کو نہیں دیکھنا ہمیں پہلے دیکھنا کہ ہم آنسر لارہ ہے کہ نہیں اس میں دیا دو پھے گھات ہیں تو ستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کسی سیٹ کے اندر جیرو بھی دیا ہے تو وہ بھی ایک عبیب ہوگا ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو ابھی بتایا تھا کوشٹک فیٹ کے اندر سیٹ ہے تو یہ پورا ایک ہی عبیب مانا جاتا ہے تو اس میں دو عبیب ہیں تو اس پر ہم مان دیتے ہیں دو پہ گھات دو ٹھیک ہے یہ ہو گیا چار تو آپ کو پتا چل گیا یہاں پہ چار عبیب بنیں گے تو پہلے تو اسی کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ عبیب لے لیا پھر ہم جیرو کو لے لیتے ہیں ٹھیک لے لیا پھر ہم دو تین مجلہ کوشٹک کو لے لیں گے اندر مجلہ کوشٹک بولتے ہیں پھر سیٹ کا کوئی سممند اور پھائی سبھی سمجھوں کا سمجھے یہ صد ہو گیا چار عبیب بنیں ٹھیک ہے دوستو اسی پہلے یہ ویڈیو سماکت کسی نمبر دس اور کسی نمبر گیارہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک شیئر سبکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اسی کے ساتھ دھنوات